بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں صراط مستقیم سعودی نیوز چینل آج نو جنوری دو ہزار تئیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے سورہ علی عمران کی آیت ایک سو انسٹھ میں ارشاد باری تعالی ہے پھر جب تو ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ رکھ بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھیگا لائک کر کے دوستوں سے زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے گا سعودی وزارت حج عمران نے سعودی عرب میں موجود غیر ملکی افراد کے لیے جو حج بوکنگ کی آخری تاریخ اور بوکنگ کے حوالے سے معلومات کا طریقہ کار جاری کیا ہے اس کی مزید تفصیلات آگئی ہیں سعودی وزارت حج عمران کا کہنا ہے کہ اس سال اندرون مملکت سے حج کے امیدوار وزارت کی ای ویب سائیڈ اور نسک ایپس کے ذریعے بوکنگ کرا سکتے ہیں اس کا سلسلہ مسلسل ابھی بھی جاری ہے وزارت کا کہنا ہے کہ پچیس جون دوہزار تیس تک حج کی بوکنگ کرائی جا سکتی ہے پچیس جون دوہزار تیس حج کی بوکنگ کے لیاس سے آخری تاریخ شمار کی جائے گی بشرت یہ کہ اس سال داخلی آزمین حج کے لیے مقررہ کوٹے میں اس کی گنجائش باقی ہو اگر بوکنگ پہلے مکمل ہو گئی لوگوں نے فیس جمع کرا دی تو بوکنگ اس سے پہلے بھی ختم ہو سکتی ہے وزارت کا کہنا ہے کہ بوکنگ کاروائی مکمل ہونے پر امیدوار کو موبائل پر ایس ایم ایس کے ذریعے فوری طور پر مطلع کیا جاتا ہے کہ وزارت کی ویب سائٹ یا نسک کے ذریعے بوکنگ کے حوالے سے معلومات جمع کرائے یاد رہے وزارت نے اس سال چار حج کے پیکج مطارف کرائے ہیں شروعہ تین ہزار نو سو چراسی ریال سے ہو رہی ہے سب سے بڑا پیکج یعنی مہنگا پیکج گیارہ ہزار چار سو پین تیس ریال کا ہے وزارت نے حج امیدواروں کو حج پیکج کی تمام رقم ایک ساتھ یا تین قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت بھی فراہم کر دی ہے سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا کہ پیکج فیس ادا کرنے کے بعد آزمین حج اپنے بیوی بچوں کو شامل نہیں کرا سکتا یہ بہت اہم پوائنٹ سعودی وزارت حج عمرہ نے شیئر کیا ہے کہ حج پیکج کی فیس ادا کرنے کے بعد آزمین حج اپنی فیملی کے کسی ممبر کو شامل نہیں کرا سکتا ہے سسٹم میں اس کی گنجائش نہیں ہے سعودی وزارت حج عمرہ کا مزید کہنا ہے کہ حج ویزا ہولڈر ہی حج پر جا سکیں گے ان کے سوا کسی کو بھی حج پر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی مزید سخت اقدامات اس سال حج کے لیاز سے ہونے جا رہے ہیں وہ غیر ملکی افراد جو چوری چھپے حج کرنے کی کوشش کریں گے سزا جرمانے کے بعد ہمیشہ کے لیے سعودی عرب سے ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا کہ اندرون مملکت میں صرف اکامہ ہولڈر ہی کو حج کا پرمٹ حاصل کرنے کا اختیار ہوگا کسی ویزٹ ویزا والے کو یا سیاحتی ویزے پر آنے والے افراد کو حج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزارت نے ٹیٹر پر اپنے اکاؤن میں توجہ دلائی کہ حج امیدوار اپنی بکنگ داخلی آزمین حج ویب سائٹ کے ذریعے منسوخ بھی کرا سکتا ہے فیز جمع کرانے کے بعد وہ اپنے اس حج پیکچ میں دیگر فیملی کے ممبران کو حج کے لیے مزید ایڈ یعنی داخل نہیں کر سکتا لہٰذا پہلے سے مکمل پلیننگ کے تحت ہی بکنگ کرائی جائے تو زیادہ بہتر ہے سعودی وزارت حج عمرہ نے سعودی عرب میں موجود غیر ملکی افراد کے لیے جو حج بکنگ کی سعودی پبلک پروسکوشن نے منشاعت کے کاروبار میں ملویس پانچ سو اکنمے ملزمان کے خلاف فوجداری مقدمے دائر کر دیئے ہیں یہ کاروائیاں سعودی عرب میں منشاعت کے دو سو ستاون کیسز میں چار ماہ کے دوران کی گئی ہیں سعودی پبلک پروسکوشن نے بیان میں کہا کہ ملزمان نے چالیس ملین نشاور گولیاں دو اشاریہ ٹن حشیش اور آٹھ سو کلو گرام نشاور پوڈر سعودی عرب میں لانے کی کوشش کی جسے نکام بنایا گیا اور یہ تمام سامان پکڑا گیا منشاعت پکڑی گئیں اور پانچ سو اکنوے ملزمان کے خلاف فوجداری مقدمہ دائر کیے گئے ہیں جاد رہے فوجداری مقدمہ درست کرنے کے بعد ہی کڑی سے کڑی سزائیں جس میں سزائے موت بھی شامل ہے وہ دی جاتی ہے سعودی عرب میں منشاعت کے کیسز نپٹانے والے ادارے نے کہا ان تمام افراد پر کڑی نظر رکھی جاتی ہے جو کہ کسی بھی لیول پر مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں سعودی عرب کے تمام سیکیورٹی اداروں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ کسی بھی لیول پر ایسے افراد کے بارے میں کوئی بھی اطلاع ہو فوری طور پر انہیں اگاہ کیا جائے سعودی عرب میں ملزمان کا تاقب کر کے قوانین کے مطابق انہیں سزا دی جاتی ہے سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ منشاعت ائرپورٹس بری سرحدی چیک پوسٹوں اور بندرگاہوں کے راستے سعودی عرب لائی جاتی تھی تمام جگہوں پر بہترین اقدامات سعودی حکومت نے کیے ہیں عملہ ہر وقت الڈ ہوتا ہے اسی بنیاد پر ان تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے افراد کو کڑی سزائیں ہو جائیں گی سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد کوئی بھی کسی سے سامان لیں چاہے سعودی عرب کے اندر آپ کوئی بھی لیندن کریں یا سعودی عرب سے باہر کسی بھی جاننے والے کا کوئی سامان لے کر آئیں یقینی طور پر اپنے لیول پر تصدی کر لیں کہ اس میں کوئی ممنوع اشیاء موجود ہیں یا کہ نہیں ہر لیول پر اپنے آپ کو احتیاطی تدابیر کے لیازے اس قابل بنائیں تاکہ دوسرے لوگ آپ سے مثال حاصل کریں سعودی مکمہ پاسپورٹ سے سعودی عرب سے باہر بہت سارے غیر ملکی افراد یہ سوال کر رہے ہیں بلکہ مسلسل میرے چینلز پر بھی یہی سوالات کیے جاتے ہیں کہ سعودی عرب سے دیپورٹیشن سینٹر یعنی ترہیل کے ذریعے دوہزار بارہ میں کچھ غیر ملکی افراد سعودی عرب سے گئے تھے ان کے فنگر پرنٹ بھی ائرپورٹ پر ہوئے اب یہ جوازات سے مسلسل پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ سعودی عرب کسی ویزے پر آ سکتے ہیں یا کہ نہیں سعودی مکمہ پاسپورٹ پاسپورٹ جوازات نے جو اطلاعات شیر کی ہیں وہ بہت سارے غیر ملکی بھائیوں کے سوالات کے جواب کے لیے کافی ہیں سعودی مکمہ پاسپورٹ جوازات نے کہا کہ نئے قوانین کے تحت جوازات کے قوانین میں جو تبدیلیاں کر دی گئی ہیں اس میں ان تمام غیر ملکی افراد کے لیے ہر قسم کے ویزے جس میں عمرہ اور حج کا ویزہ بھی شامل ہے انہیں سعودی عرب آنے پر تاہیات پبندی لگا دی جاتی ہے سعودی عرب وہ اپنی پوری زندگی میں کسی بھی دوسرے ویزے پر نہیں آ سکتے یاد رکھیں ترہیل یا جیل سے جانے والے افراد کسی نہ کسی جرائم میں ملوث ہوتے ہیں اسی بنیاد پر انہیں سعودی عرب سے ریپورٹ کیا جاتا ہے ایسے افراد جنہیں ریپورٹ کیا گیا ہو انہیں شعبہ تحریل کے ذریعے فنگرپرنٹ لینے کے بعد سعودی عرب سے بھیجا جاتا ہے ان کا مکمل ریکارڈ سعودی میک میں پاسپورٹ جوازات کے مرکزی کمپیٹر میں فیڈ کر دیا جاتا ہے ایسے غیر ملکی کسی بھی دوسرے ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے سعودی عرب سے جانے والے غیر ملکی افراد ہر لیول پر احتیاط برتے ہیں قوانین کا احترام کریں تاکہ ترہیل اور جیل کے ذریعے سعودی عرب سے آپ کو ڈیپورٹ نہ کیا جائے